اسلام علیکم دوستو فارمنگ پینل میں آپ سبی کا خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو اونٹوں کے بارے میں ہے سب سے پہلے تھوڑا سا اونٹوں کے بارے میں انٹرودکشن دوستو دنیا میں آج غالباً ایک شریعہ چار کروڑ اونٹ موجود ہیں جن میں سے اکثریت افریقہ کے کئی ممالک مثل سومالیا سودان اور مریتانیا میں ہے ایک خاص اونٹ باکٹیری اونٹ اب صرف چودہ لاکھ کی عبادی رکھتا ہے لیکن کئی صدیوں پہلے یہ ایشیا کے دیگر کنوں میں پایا جاتا تھا پاکستان میں اونٹوں کی تعداد زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کے اندرونی اور پنجاب میں بہاولپور اور بہاولنگر کے ریگستانوں میں پایا جاتا ہے اسے سہرا کا جہاز بھی کہتے ہیں دوستو اونٹ کی کوہان کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ اونٹ اس میں خوراک اور پانی زخیرہ کر لیتا ہے اور پھر سہرا میں سفر کے دوران ہفتوں اسے استعمال کرتا رہتا ہے اس لیے اسے پانی نہ بھی ملے تو فرق نہیں پڑتا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان میں خوراک یا پانی نہیں ہوتا بلکہ اس میں چربی ہوتی ہے ایک درمیان سائز کے اونٹ کی کوہان میں تقریباً 36 کلو گرام چربی پائی جاتی ہے سہرا میں سفر کے دوران جب اونٹ کو پانی اور خوراک نہ ملے تو یہ چربی اس کے جسم کو تقویت بخشتی ہے جس سے وہ کمزور نہیں ہوتا یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک گرام چربی میٹابولیزم پراسس کے دران ایک گرام سے زائد پانی میں تبدیل ہوتی ہے لہذا اصل میں یہ پانی کا زخیرہ ہی ہوا سینسی اصولوں کے مطابق تو آپ کی بات درست ہے لیکن یہ چربی اونٹ کو پانی کی فراہمی میں کوئی خاص مدد نہیں کرتی اونٹوں میں میٹابولیزم پراسس میں پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ اونٹوں کا خوشکی کا محول میں رہنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ پانی کہاں زخیرہ کرتا ہے تو آپ کو بتائیں کہ اونٹ اپنے خون میں پانی زخیرہ کرتا ہے اس کے علاوہ اونٹ کے جسم میں ایک سیال مادہ یعنی رتوبت پائی جاتی ہے اس میں بھی اونٹ پانی زخیرہ کرتا ہے لیکن وہ اس قدر نہیں ہوتا کہ ہفتوں استعمال کیا جا سکے آپ کو بتاتے چلیں کہ اونٹ میں کہیں بھی الگ سے پانی زخیرہ کرنے کے لئے کوئی عضو نہیں ہوتا اونٹوں کو جو چیز سہرہ میں لمبے عرصے تک پانی کے بغیر زندہ رکھتی ہے وہ ہے کہ اونٹ کا جسم پانی بہت ہی کفائش آری سے استعمال کرتا ہے اونٹ کا جسم اس قدر پانی کم استعمال کرتا ہے کہ درمیان موسم میں بھی سبز چارے سے ہی اپنے پانی کی قلت کو پورا کر لیتا ہے اسے الگ سے پانی پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی دوستو اونٹوں کے بارے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ کئی عرب ممالک میں اونٹوں کی دور لگائی جاتی ہے عموماً اونٹوں پہ پاکستانی بچے بیٹھا جاتے تھے جو کئی دفعہ گر کر زخمی ہو جاتے تھے اور کبھی کبار وفات بھی پا جاتے اسی وجہ سے اب عرب ممالک میں اونٹوں کی دور میں روبوٹ استعمال کیا جاتے ہیں جو دور سے کنٹرول ہوتے ہیں اور بچوں کو دورنے والے اونٹوں پر بیٹھانے پر پابندی لگا دی کی ہے عزیز ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ